سردیوں میں گل گل بلتستان میں ناشتے کا الگ ہی مزہ ہے ہم آف سیزن میں ایک ونٹر ٹرپ کے لیے پاکستان کے نورڈن ایریاز میں آئے ہوئے ہیں اسلامباد سے رائے کورٹ تک کا سفر کل ہم نے بڑی مشکل سے بائی روڈ کیا تھا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سکرین کے اوپر لنک پر کلک کر کے پہلے وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں آج ہمارا جی بی میں فرسٹے ہیں اور سوال یہ ہے کہ آف سیزن نورٹ میں کیا 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 جا سکتا ہے ناشتے کے بعد سفر شروع کیا تو سب بہت ایکسائٹیڈ تھے آج ہم سکردو جا رہے تھے یہاں اسامہ نے کچھ آف سیزن اکومنڈیشن اور ایکٹیویٹیز کا بندوبست کیا ہوا تھا تو لیٹس سی وٹ ٹوڈے ہولز فور اس ہم اس ٹیمپ پہ سکردو روڈ کے اوپر ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے یہاں پہ بریک لیا ہے ہم جا رہے ہیں آگے کچھوڑا لیک کی طرف لیکن چونکہ یہاں پہ بیو وغیرہ کافی اچھا ہے تو ہم نے کہا تھوڑی دیر یہاں پہ روک کے چھلنگ کرتے ہیں اسے بھوکسورت تشیو والا سپورٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہا تھا یہاں پہ تشیو والا سپورٹ JM ہی گرس کاردو جاتے میں ہی ای تنیدیں گے دیر نی لگنی چاہیے ہیں کہ ہم نے دیر نی لگنی چاہیے ہیں ہم نے ایک پہ سکتے ہیں وقت ہم نے دیکھایا ہے بہت کچھوڑا کچھوڑا لیکتے ہیں ایک میرا توڑی دیر کیا ہی پہ سکتا ہے اس پر روڈ کوڑا لیکی با ہی پاسر میں بھی دیکھنے اکی اس پر جنگید کی بیوکسورت موسیقی موسیقی آف سیزن آنے کا ایک یہ فائدہ ضرور تھا کہ نہ کوئی سٹریفک تھی اور نہ ہی ٹوریسٹ صرف ہم یہ کھولی سڑکیں یہ گلیشئر سے آنے والی لہیں یہ انچے پہاڑ اور یہ وادیاں نورت کی زیادہ تر سڑکوں کی طرح ادھر بھی لینڈ سلائٹس کا خطرہ بہت ریال تھا پر جب منظر اتنے خوبصورت ہوں تو سوچ موت کی جگہ زندگی پہ جاتی ہے اسامہ نے ادھر کی جیالوجی کے بارے میں ہمیں بتایا کہ کیسے یہ پہاڑ بنے اور یہ کتنے لاکھوں سالوں کے بعد اس انچائی پہ پہنچے مجھے ابھی کچھ اگزیکٹ یاد تو نہیں لیکن اس وقت اس جگہ کی اپریشیشن ہماری لیے اور بھی بڑھ دیتی موسیقی آج انچائی کر دوں گی اور ایسے کوئی لفز ہی نہیں جو اس جگہ کی بخصورتی کے ساتھ انصاف کرسکتی موسیقی ہوتیل جانے کی کسی کو جلدی نہیں تھی سوڑی سی سن لائٹ بچی ہوئی تھی تو ہم ڈائریکٹ اپر کچورا لیک پہنچ گئے اتنی سردی میں ہمیں ادھر کوئی نظر نہیں آرہا تھا خاموشی میں صرف پرندوں کی اور ہواوں کی آوازیں ہی سنائی دے رہی تھی اور ہم نے پیس اس ٹائم ہم بسم اللہ ریسٹورنٹ کے اوپر سے ویو جو ہمیں مل رہے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ابھی ہم نیچے جا کے دیکھیں ابھی جو ہے زیرو سیلسیس یہاں پہ ٹمپریچر ہے رات کے ٹائم یہ تقریبا نیگیٹیف سکس ہو جاتے ہیں ادھر ایکسپلور کرنے سے پہلے ہم نے جمتے ہوئے پانی سے وضو کیا اور ایک آئیکونک ویو کے ساتھ نماز عدا کی اور پھر ہمارے فوٹوگرفر ویڈیوگرفر رائٹر ایڈیٹر اور ان ہاؤس ڈسکو مولوی اسامہ بھائی نے اپنا کیمرہ نکالا اور کام پہ شروع ہو گئے تاکہ آپ کو یہ خوبصورت جگہ اور اس کے کچھ انوکھے لوکلز دکھا سکیں اور پھر ہمیں دیکھ کے کچھ لوکل بوٹ والوں نے رائٹ کی آف فرمانی لالا پکوڑے ہیں ابھی یا نہیں پہلے پکوڑے کھانے ہیں پھر جانا ہے بوٹ رائٹ پہ پہلے پکوڑے کھانے ہیں کیونکہ یہ آف سیزن ہے تو اس ٹیم کوئی بھی سیل ان لوگوں کیلئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اوپر سے میرا اورنیچ تھا فرسٹ ٹیم تھا تو ہم دونوں تو رائٹ کیلئے ریڈی تھے تو ہم نے سوچا وائی ناٹ اور چھڑ کے بوٹ پہ اس کے بعد بوٹ والے بھائی نے زبردستی ریکیمینڈیشن مانگی اور وہ بھی انگلیش میں ہوں نے ہوں کیا کھانے ہیں پہ شروعہ لے ہم نے اقیی پہ تکر سے کھانے لیڈیشن اور انیس یہاں میری چلی کھانے کے پہنے ہم تکترین کھانے کے بعد ہمیں زبردستی ہے انیس میں نے خیالے یقینی چاہائے ہم نے یہاں گیا ہے کچھا ہم نے کیا ہے ہم نے کچھا ہم نے نہیں دوستی اور کچھا نہیں ہم نے نہیں یہاں کے لوگ بہت ہی کائنڈ اور مہمان نواد ہوتے ہیں سو پلیز یہاں آکے ان لوگوں کی طرح تھوڑے سے پیسوں پہ لوکل سے بحث نہ کریں یہاں ہم جب سے آئے ہیں ہر جگہ ہر چیز کے ریٹس بہت ریزنبل ہیں کھانا بھی ادھر کافی سستہ مل جاتا ہے اور ہم آج پیٹ پوجا کے لیے دا فوڈ کوریڈور آئے ہیں آف سیزن میں صرف ایک یہی اچھی جگہ کھلی ہوتی ہے کھانے کی آج ہمارا بڑا ریلیکس دے تھا کیونکہ پچھلے دن کے سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے لیکن کل ہم پورا دن سکردو میں ہیں اور ہم ادھر کی سب سے آئیکونک جگہ ایکسپلور کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل آف سیزن ایڈونسر تو کل سے شروع ہوگا